راجبیر مندر میں بیٹے بیٹے کچھ سوچ رہا ہے تب ہی ایک وقتی آتا ہے اس کے ہلیوں کو دیکھ کہہ سکتے ہیں وہ ایک مسلم ہے وہ مندر میں آ کر پوچھا کرتا ہے اسے دیکھ کر ایک ہی سوال دماغ پر دستک دیتا ہے ایک مسلم مندر میں کیسے وہیں ایک سوال راجبیر کو اس کی سوچ سے باہر نکالتا ہے اور وہ سکش کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ سکش اس انپوچے سوال کو بھانپ لیتا ہے اور وہیں مندر کے ڈیل پر راجبیر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور خود ہی کہتا ہے میرا نام اشفاق ہے میں مسلم سماج سے ہوں روجانہ مندر آ کر پوچھا اتیادی کرتا ہوں راجبیر سن کر اشرے سے پوستا ہے یہ انوکھا ہے کیا اس کے پیچھے کوئی کارن ہے اشفاق مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے برکردار ہر ایک بڑے کام یا بدلات کے پیچھے وجہ جرور ہوتی ہے یہاں بھی ہے ہماری بیوی ہندو تھی انہوں نے ہمارے دھرم کو دل سے اپنایا یہی ایک امید ان کی آنکھوں میں ہمارے لیے بھی تھی پر ہم جان کر بھی انجان بنے رہے کیونکہ یہ ہماری شان کے خلاف جو تھا وہ جیون بر ہمارے خاطر اپنے بھگوان سے دور رہی اور ایک دن وہ ہم سے دور اپنے بھگوان کے پاس ہی چلی گئی انہوں نے ہمیں ایک خط لکھا تھا جو ان کے انتقال کے بعد ہمیں ملا اس میں لکھا تھا انہیں اپنے عشور سے بہت پریم تھا ہم سے چھپ کر یہاں اس مندر میں آیا جایا کرتی تھی ہمیں برا نہ لگے اس لیے کبھی بول نہیں پائی پر دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی اس لیے خط لکھ دیا انہوں نے ہمارے پیار کے خاطر ہمارے ابھی مان کے خاطر اپنی اچھا کبھی ظاہر نہ کی پر مرتے مرتے وہ ہمیں سچ کہہ کر گئی تب ہمیں پیار کی قیمت سمجھ آئی اس لیے ان کے جانے کے بعد ہی صحیح پر ہم نے ان کی وہ ایک اچھا پوری جرور کی اشواق کی بات ختم ہو جاتی ہے دونوں کس دیر خاموش بیٹھ جاتے ہیں اشواق کی باتوں سے راجویر کے چہرے پر بیچینی سی جسے دیکھ اشواق راجویر سے پوستا ہے جناب آپ کچھ پرشان سے لگ رہے ہو راجویر کچھ ایسے ہیسا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اشواق کہتا ہے برکھردار آپ کی بیچینی کو دیکھ کر کہہ سکتا ہوں آپ کسی سچ سے بھاگ رہے ہو راجویر تیجی سے وہاں سے اٹھ کر جانے لگتا ہے جیسے اشواق نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو اشواق اسے روکتا ہے پر راجویر تیجی سے وہاں سے نکل کر اپنی کار میں بیٹھ کر چلا جاتا ہے راجویر کے دماغ میں اشواق کی ساری باتیں گھومنے لگتی ہیں راجویر کو رات بر نین بھی نہیں آتی صبح ہوتے ہی وہ پھر اسی مندر میں جا کر بیٹھ جاتا ہے پھر سے اس کی ملاقات اشواق سے ہوتی ہے اشواق راجویر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اشواق سمجھ رہا ہے کہ راجویر اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے پر اشواق چاہتا ہے راجویر خود اپنے ابیمان کو توڑ کر سچ کو اس کے سامنے رکھے جس سے وہ بھاگ رہا ہے پر وہی راجویر چاہتا ہے اشواق اس سے آگے کے سوال کرے پر راجویر کچھ نہیں بول پاتا دو تین دنوں تک یہی چلتا رہتا ہے آخر کار ایک دن راجویر خاموشی توڑ کر بولتا ہے اصل میں میری نوکری میں تھوڑی دکت ہے بس اس لیے پریشان ہوں اشواق جوڑ جوڑ سے ہسنے لگتا ہے برکردار اتنے دنوں بعد اپنی خاموشی توڑی تو بھی جھوٹ بولنے کے لیے بھائی ہمارے بال دھوپ میں سفید نہیں ہوئے ہیں آپ کا چہرہ صاف کہہ رہا ہے آپ خود سے کھپا ہیں خود کی گلتی ماننے کی ہمت آپ میں نہیں ہے آپ میں آپ اس پوروش پردان سماج کے وہی پوروش ہیں جو اپنے من روپی اکڑ میں اتنے جھکڑ گئے کہ سچ کو سوکار نہیں کر پاتے اشفاق راجویر کو اس کے ہی اصلی روپ سے پیچان کرواتا ہے راجویر کے دل پر ایک بوجھ ہے جسے وہ خود سے بھی کھل کر نہیں کہہ پایا اور آج وہ اپنے جیون کے اس ایک پہلو کو اشفاق کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے میں ایک موڈل لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا پر میرے ماتا پتا نے میری شادی گاؤں کی ایک لڑکی شکہ سے کروا دی میں اس سے ٹھیک سے بات تک نہیں کرتا تھا وہ میرے پریوار کے ساتھ ایسے گھل مل گئی تھی جیسے بڑسوں سے ان کے ساتھ رہ رہی ہو مجھے یہ بھی پسند نہیں آ رہا تھا پھر بھی وہ میری ہر جرورت کو بینہ میرے کہے پورا کر دیتی تھی میں ترقی پر ترقی کر رہا تھا مجھے اپنے آپ پر بہت ابیمان تھا بہت گھمن تھا ایک دن نشے میں دھت گھر آ کر میں نے شکہ کے ساتھ بتسلوکی کی میں نے کہا تو میری زندگی کی سب سے بڑی کلتی ہو شرم آتی ہے مجھے جب تمہیں پتنی کہنا پڑتا ہے میں بولتا ہی گیا پر شکہ کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا پر میرے ماتا پتا کے لیے یہ ایک کڑوے گھوٹ کے سمان تھا بینہ مجھ سے بات کی وہ شکہ کو اپنے ساتھ کہیں لے گئی میں نے ایسے بھیو جو کیا تھا جیسے مجھے کالی پانی کی سجا سے مکتی مل گئی ہو جاتے وقت شکہ نے میری میج پر ایک ڈائری رکھی تھی جس میں میری ساری جرورتوں کی لسٹ تھی یا دیکھ کر مجھے گصہ آ گیا کیا سمجھتی ہے وہ خود کو میں کیا اس پر ڈپینڈ کرتا ہوں پھر میں نے سوچا میں کیوں چھڑ رہا ہوں وہ تو تھی ہی گوار اب چلی گئی میں اجاد ہوں ایسے سوچ میں آفیس کے لیے نکل گئی آفیس میں لنچ بریک میں جیسے ہی میں نے ٹیفن کھولا میں نے اس مہک کو مس کیا جو روجانہ میرے تھکے چہرے پر مسکان بکھیر دیتی تھی ایک پل کے لیے مجھے ایک عجیب سی کمی محسوس ہوئی پر اس وقت مجھے اپنی آزادی کا گمان جادہ تھا سمیں گزر رہا تھا میں اپنے ہر ایک جرورت کے لیے ڈائری پر ڈپینڈ کرتا تھا کمی کی کچھ احساس تو تھا پر میرے ایگو میرے سامنے صدیب آ جاتا تھا اور میں پھر اپنی اکڑ میں جینے لگتا میں پریشان جب ہو گیا جب میرا ورکنگ پرفومنس بکڑنے لگا ہمیشہ اپنی پروگریس کے لیے خود کو سارا کریڈٹ دیتا تھا میں یہ ماننا ہی نہیں چاہتا تھا کہ میری پروگریس میں شکھا کا بھی پورا ہاتھ تھا اسی کے کارل میں اپنے جیون کی چھوٹی بڑی پریشانیوں اور ذمہ داریوں سے بہت دور تھا نکل جاتا تھا مجھے اس کی کمی محسوس ہونے لگی تھی پر میں یہ مان کیسے لیتا ایک دن من بھاری ہو گیا پھر میں نے ماں کو کال کیا وہ میری آواز سے ہی سمجھ جاتی تھی کہ میں پریشان ہوں پر سمجھتے ہوئے بھی ماں نے مجھے اگنور کر دیا اور کہا کہ شکھا نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا اور غصہ بھی آ گیا اور میں نے کال کاٹ دیا کچھ دنوں پہلے ہی مجھے ڈاک سے اطلاق کے کاغج بھی ملی پتہ نہیں کیوں میں خوش نہیں ہوں میں چاہتا تو یہی تھا کہ شکھا میری زندگی سے دور ہو جائے پر آج میں بہچین ہوں میں بہت دکھی ہوں میں بہت پریشان ہوں اشفاق تھوڑی دیر رکھ کر کہتا ہے اب تم کیا سوچ رہے ہو راجویر کہتا ہے شکھا مجھ سے بہت پیار کرتی تھی پھر وہ کیسے دوسرے کے ساتھ شادی کے لیے سوچ بھی سکتی ہے اشفاق کہتا ہے واہ بھائی واہ کیا ابھی بھی وہ آپ سے پوچھے گی کیا آگے بڑھنا ہے یا نہیں آج جب آپ کو اس کی اہمیت پتہ چل گئی تب بھی اس سے سچ کہنے سے آپ جھچک رہے ہو سب کو سامنے ہے پر پھر معافی مانگنے سے خود کو چھوٹا محسوس کر رہے ہو بھائی سمجھ لو اس بات کو کہ اگر اب بھی اس ایگو میں رہے تو پھر موقع نہیں ملے گا دوستو آدمی کا یا ایگو ہی اسے زندگی سے ہرا دیتا ہے راجبیر سب جانتا ہے پر اس کے اہم کے قانون وہ شکہ سے بات نہیں کہہ پا رہا ہے شاید اسے ڈر ہے کہ اس بار شکہ اسے نا نہ کہہ دے اشواق راجبیر کو جنجوڑ کر کہتا ہے جب میں اشواق ہو کر مری ہوئی بیوی کے خاطر مندر جا کر پوجہ پاٹ کر سکتا ہوں تو کیا تم ایک سچ سوکار نہیں کر سکتے راجبیر کو اشواق کی بات دل پر لگ جاتی ہے وہ کال تو نہیں پر شکہ کو ایک میسیج کرتا ہے میسیج ڈیلیور ہوتے ہی ادھر سے کال آ جاتا ہے دونوں کی بیچ لمبی باتشیت ہوتی ہے اور یہ ایک لمبا کال دونوں کو واپس سے ملا دیتا ہے دوستو ایک ٹیکسٹ کے بعد شکہ ایک پل نہیں رکھتی اور کال کر دیتی ہے یہ ایک عورت کا دل ہے وہ جس سے پیار کرتی ہے اسے کبھی نہیں جھکاتی اور وہی آدمی وہی پرش ہر اس عورت کو جھکاتا ہے جو اس سے پیار کرتی ہے تو دوستو صدیب دھیان رکھے وقت کسی کا بندک نہیں ہے وقت رہتے کام ہو جائے تو وہ امولے ہے ورنہ پستانے کے علاوہ کچھ نہیں رہ جاتا جیون میں جو بھی ملے اسے سویکارنے کی کوشش کریں جروری نہیں ہر چیز جو آپ چاہتے ہیں وہی آپ کو ملے گا لیکن جو آپ کو ملا ہے وہ آپ کی قسمت ہے جس سے اچھا برا بنانا کیول آپ کے ہاتھ میں ہے دوستو میں امید کرتا ہوں اس کہانی سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو جرور ملا ہوگا اگر ملا ہو تو اس کہانی کے لیے ایک شیئر جرور کریے گا اور اپنے مہتپون کمنٹ ہمیں جرور لکھ کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی دوستو یہ دیئے موٹیویشنل سٹوری ہے آپ ہمارے فیس بک کے پیج پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو آج ہی لائک کر اور فالو کریں اور سی فرسٹ کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں اور سب ہی دو جو یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ آج ہی چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو جرور تپائیں دھنے بھول